موسیقی 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 کسی چینل سے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اچھا چار مہینے ہو گئے میرا فران چینل پر کوئی نہیں چاہتا کیونکہ آرٹس جو ہوتا ہے وہ پبلک پروپٹی ہوتا ہے تو وہ اگر کسی ایک جگہ مخصوص جگہ میرا نہیں خیال کہ آرٹس ایک بڑا آزاد آدمی ہوتا ہے مخصوص نہ کسی آرٹس ازاد آدمی ہوتا ہے کریٹیو آدمی آزاد ہوتا ہے وہ ایک جگہ باؤنڈ نہیں ہونا چاہی باؤنڈ ہوتا ہے سر اب تک تو نہیں تکا لیکن بس جب تک اللہ چاہتا ہے میں چکرے نہیں بھو چکرے نہیں وہ تمہیں پیتا ہی نہیں اچھی بات ہے بھو پچھ پناتہ سے ہی شوق تھا ایکٹنگ کا بھو تیپک لیس والہ آزاد نے جسے بھولا چائل سٹار ہے تو آزاد windsfff میں بھو چھوٹے تھے اب بھی بھی چائل دی ایک بھو چھوٹے تھے میں بھو چھوٹے تھے ایک بھو چھوٹے تھے جی ہے ماشاء اللہ یہ کابو آسانی ہے سانیہ برزا نہیں ہے ماشاء اللہ وہ تین سال کی ارشادی پہ شیر یاد آگیا کل روز عید دفتن محبوبہ مل گئی دفتن محبوبہ مل گئی کل روز عید دفتن محبوبہ مل گئی ہر لمحہ یاد آگیا اہد شباب کا پر ظلم دیکھئے میری بیگم تھی میرے ساتھ ہڈی ہو بیچ میں تو مزا کیا کباب کیا کہنے کیا بات شادی کی ہو رہی ہے احسن تو جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی بڑا فری سپیرٹیڈ ہوتا ہے صحیح اور وہ بڑی ایک ازاد زندگی خزارنے کا قائل ہوتا ہے ہم سارے یہاں پہ آرٹسٹی بیٹھے ہیں تو شادی کے بعد اور شادی سے پہلے بھی شو بیز میں تھے سٹار تھے شادی کے بعد بھی سٹار ہو تو کیا فیل ہوتا ہے دونوں زندگیوں میں یار جواد ہوا یہ کہ جو میری مجھے کوئی لیمیٹیشن فیل ہوتی ہے نہیں ویسے not really I think ماشاءاللہ ویسے to cut it short these days جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو میری زندگی ہے اللہ کا بڑا حسان ہے I have a lovely wife and a lovely child and I'm going through the best مجھے یہ لگتا ہے it's the best ان سے بھی پوچھنا پڑے گا ان سے ان کو کیسا لگتا ہے تو اس کے بارے میں میری تھیوری یہ ہے کہ یہی دنیا میں جنت ہے اور یہی جہنم ہے اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو جنت ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے لیکن آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میں ناظرین فقری صاحب کے پاس کچھ توپے ہیں ان کا روخ چالت میری طرح ہوئیتا ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو انہوں نے ایک نئی زندگی سٹارٹ کی اور بڑے خوش ہے لیکن آپ کے بارے میں آپ کے کزن آپ کے دوست آپ کے بائی سب کہتے ہیں کہ یہ شادی کے بات نہیں مطلب شادی سے پہلے بھی اسے شادی کچھ شادی کے بات بھی اسے شادی کچھ بیری نائس لولی فقری صاحب نے بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے تو اس کا جواب میں ضرور دوں گا لیکن کیمرے سے بہا بہا رہے لیکن مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کیونکہ بات بہت ٹیکنیکل ہے تو اتنی دیر آپ چل کے دیکھیں ایک بڑی مددار قسم کی قبالی موسیقی 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 تو مانے نا تو مانے نا مانے نا مانے نا تو مانے نا سپنوں میں آؤ ذرا ہلکے ہمارے میں سپنوں میں آؤ ذرا ہلکے ہمارے میں پانی کا کترا نہیں نلکے ہمارے میں پانی کا کترا نہیں نلکے ہمارے میں بجلی بھی مہنگی بڑی جنگے ہم گزارے میں دارا ہلایا نا ٹیم بنایا چل تھوڑا نچ کے وخا نا را ہلایا نا ٹیم بنایا چل تھوڑا نچ کے وخا شرماؤنا گبراؤنا ڈوٹی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں آٹا ہے مہنگا بڑا کوئی پوچھے نہ کوئی پوچھے نہ کوئی پوچھے نہ جی تو ناظرین آپ نے دیکھی قوالی یقیناً آپ کو مزا آیا ہوگا فخری صاحب نے ایک بات کی تھی قوالی سے پہلے کہ میں شادی کے بات بھی نہیں بدلا تو میں صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح بات کر رہے تھے انڈرسٹینڈنگ کی تو یہ میری ماشاءاللہ میری بھی قسمت اچھی نکلی کہ میری بیوی اتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ اس نے مجھے بدلنے کی کوشش نہیں کی ابھی تک جب آپ نے پاوز لیا اب ایکٹر بھی دو جب آپ نے پاوز لیا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ حالانکہ میری چھٹی شادی کی ناظرین میری شادی پہلی ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ آخری ہے کاغزوں میں تو پہلی ہے تو آپ بلکل پریشان نہ ہو لیکن جواد مجھے یہ لگتا ہے شادی ایک تائم ہوتا تھا جیسے بھی کلچر ہی کی بات کریں تو کلچر جہاں پہ اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں جس چیز کو لوگ بہت انہانس کرتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ عورت پہ روپ جمانا یا عورت سے یہ کام کرانا اس کلچر کو بدلنا چاہیے لیکن مجھے ہی لگتا ہے کہ آپ کی منٹل کمپیٹی بیلٹی اگر سٹرانگ ہو جائے تو باقی پھر ایکسپیکٹیشن لیول ہم لوگ کے ہائے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو دی منٹل کمپیٹی بیلٹی اگر وہ ہے انڈرسٹانڈنگ ہے then everything بالکل سفائن بالکل میرے خیال ہے کہ ایسان نے دریا کو کھوزے میں بان کر دیا ہے تو اس دریا اور اس چھوٹے سے کھوزے کے ساتھ ہم چلتے ہیں چھوٹی سپرے کی طرف موسیقی 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 ایسان خان ہمارے سوال بیٹھے ہیں ایسان خان ہمارے ساتھ نالرین بیٹھے ہیں جن لوگوں نے بھی جوائن کیا ان کے لئے ایسان بچپن کیسا تھا شرارتی یا ڈرہ ڈرہ نہیں یا کس طرح ماشاءاللہ confident اور بڑا مزے کا بچپن گزر ہے اور اس لیے کہ ڈیفرنٹ اس لی تھا کہ I had a twin brother I still have a ماشاءاللہ identical twin اچھا twins جو ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی مزے دار بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے جو میں نے سنا ہے ایک دوار ہوتا ہے دوسرا بھی ایک تیز ہوتا ہے ایک تھوڑا سا نہیں تیز ہوتا سادہ ہوتا ہے آپ میں سے تیز کون ہے سادہ کون ہے ہمیں ہمیشہ میرا ایک اور بڑا بھائی ہے دوستہ ہمیں تھری مسکیٹیرز کہتے تھے چھوٹے ہوتے تیز تینوں تھے لیکن مجھے یہ لگتا کہ وہ زیادہ تھے دیں گی یہ آپ کا کزن ہے نہیں تو یہ میوروزم تو پہلے ماردہ سر سے میرا کزن تو انس کا یہ بھی ہوتا ہے بڑا ایک بینیفٹ ہے ٹوئنس کا جس طرح ایسن کیا نام ہے بھائی کا یاسر یاسر اور ایسن جا رہے ہیں تو یاسر نے شرارت کی اور ڈال ایسن پہ دی یہ ہوئی ہے مطلب وی ورن آکسفورد سٹریٹ اس نے کسی لڑکی کو اسی طرح پتہ نہیں کس طریقے سے تنگ کیا مجھے نہیں بتا وہ لڑکی دور سے بھاگی اور اس نے کہ مجھے مجھے ابھی تک یاد ہے شرارت پہ آکر اس نے زور چھپڑ مارا تو میں نے اسے پیچھے موڑ کے دیکھا کہ مجھے کیوں مارا ہے تو نہیں یار تو وہ بول رہی ہے اور میں نے اس کو دیکھا تو وہ کھڑا ہسرا تھا وہاں پر میں نے کہا یار اس طرح کے بہت سے واقعات اچھا اس نے شرارت پہ مارا تھا یا ذرا اونچا اونچا نشانہ چوک گیا نشانہ چوک گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چھوڑ چھوڑ یہ ایسے عجیب بات ہے اور یہ بھی ہوتا تھا کہ امی اور اببو کو بھی ہم لوگ اس طرح کرتے تھے کہ ہم صوفے کے پیچھے چھپ کے بولتے تھے کہ آواز پہچانے کون بولتے تھے اور وہ بھی نہیں پہچان پاتے تھے اتنے ایڈنٹی کلتے ہیں ہاں یہ ایسے ہے اچھا ایک اور کچھ عجیب سی سپورتی بات ہے مجھے یہاں پہ شیشہ لگاو ہے یہ چوٹ لگی بڑائی وڑا یہاں ایسے پاکستان ہی لیوز انگلین وہ ابھی وہیں پہ ہے تو میں لندن گیا یہ کچھ سال پہلے تو اس نے مجھے میری بازو دیکھے مجھے بولتا ہے یہ کیا ہوئے تجھے میں نے کہا شیشہ لگا تو اس نے بازو فوراں آگے کر کے دکھائی کہ اس کے یہاں پہ اس جگہ پہ کٹ تو اس نے کہ دیکھ مجھے بھی شیشہ لگا اور میں نے کہا میں نے کہا یہ فلمیں بنتی ہیں کہ ایک کے پیٹ میں درد 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 گئے پھر مجھے امی بتاتی ہے کہ اس کے کان میں انفیکشن جیسے اینٹ کا کوئی اشو تھا بچپر میں یا تمہارے تھا تو اکسر وہ بیمار ہو جاتا تھا سیم ٹائم پر ایکسر یہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا ایکسر میں نے یہ بھی سنا کہ سیون اپ تم پیتے تھے اور ڈکار وہ لیتے تھے تو اس لیے انٹریسٹنگ بچپن وہ تھوڑا سا دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے اس پوائنٹ او ویو بچپن کی بات بڑا انٹریسٹنگ بچپن ہے تو یہ بچپن بھی ایک طرح کا ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے اس حوالے سے بھی اب دیکھیں کہ بچپن کی باتیں ہیں پہلے بھی ایک بار ہم نے یہ کوئی بات کی تھی کہ بچپن کی جو آدات ہوتی ہیں کھیل ہوتے ہیں بچپن کی گیمز الگ تھیں وہ بلکل الگ ہوتی اب وہ ختم ہو گئی اب بدل کیا ہے سارا کچھ صرف تو اندر کمرے میں آگے بھی ساری گیمز اب سارا کچھ اس وقت عفضال صاحب آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں گولی ڈنڈا بنتے جسے گولیاں کہتے ہیں خروٹ اور نہر میں نہانا یہ بہت بڑا کلچر تھا اور ہمارے ایک دوست اس کی والدہ نے کہا جہاں نہر تھے نال ہے پر اگر تو ڈب گیا تھے میں تنکار نہیں وڑن دے رہا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی نہر میں نہایا تربوز کو بھی نہلاتے تھے اب تو وہ کلچر سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کی جگہ کرپشن نے لے لی ہے منجی ادھڑ گئی کبھی پاواہ اکھڑ گیا اب کیا کریں کہ آوے کا آوہ بگڑ گیا ہمارے ناظرین کافی دکھی ہو گیا پہلے ہی تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا چیرپ کرنا چاہیے تو آپ کو چیرپ کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا مزیدار سا آپ کے لیے سکٹ تیار کیا ہوا ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ایک ٹھوٹا سا سکٹ ہیلو 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 سہیل ارے میں تمہیں ہیلو بولا تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو اب میں تمہارے اس ہیلو کا کیا جواب دوں ہیلو کا جواب ہوتا ہے نا ہائی اچھا اے ٹھیک ہے خوش ہو یہ تو ایسے جیسے تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے لو بھلا مجھے کیا ہوا ہے تمہیں مالیا خولیا ہوا ہے لیکن تم نے کوئی سوچا ہے کہ یہ جو تم نے ایک فیک ماسک چڑھایا ہوا اپنے پر موڈرن کلچر کا مطلب مجھے کو سمجھ نہیں آرہا یار بات یہ کہ تمہارا رہن سہن تمہارا پہناوا یہ تمہارے چلنے پھرنے کا انداز یہ سارا کوچھ چینج ہوتا جا رہا ہے چینج کیسا چینج ہم میں سمجھ گئے ایسے ہی مجھ سے جیلس ہو میں تو مجھ سے جیلس ہوں کیوں تم میری سوکن ہو نہیں تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے دیکھو بیگم تمہیں پتا ہے کہ یہ جس طرح کی تمہیں چینجز آ رہی ہیں اور جس طرح تمہارا یہ رویہ ہے اور جو تمہارا رہن سہن ہے اس سے ہمارے بچوں پہ کتنا برا سر پڑے گا ہم چھوڑو کس طرح کی دکیاں اسی باتیں کر تمہارے خوالات دونہ زمانہ کتنا بدل ہی ہے تم دیکھو کیا زمانہ بدل گیا ہے ہم روٹی کی جگہ گھاس کھانا شروع ہو گئے ہیں یا پھر چلنے کی جگہ سڑکوں پہ ہم اڑنا شروع ہو گئے ہیں نہیں تو بات کا بطنگڑ بنا لیتے ہو بات کے بطنگڑ کی بات نہیں ہے بیگم ہم اپنا کلچر اور اپنی ثقافت بھولتے جا رہے ہیں یہ کیا تم ہیلو ہائے کرتی رہتی ہو تو یہ ہیلو کہنے میں کیا برائی ہے ہیلو کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ السلام علیکم بھی تو کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں تمہاری بات کچھ سمجھ آئی کہ ہیلو کی جگہ میں سلام بھی کر سکتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور صرف ہیلو ہائے کی بات نہیں ہے ہم ہر چیز میں اپنا کلچر بھول چکے ہیں بلکہ باقی کلچر کو تو چھوڑ دو ہم تو انڈین کلچر کے پیچھے پڑے میں ہیں ہم باتیں یوں کرتے ہیں ایسے لگتا ہے انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں صدی اللہ کہہ تو بلکل ٹھیک رہا اسے ہے مجھ تو بلکہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی نا نمستے کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کل جس میں شادی میں گیا ہوا تھا وہاں کیا ہوا کیا ہوا ہاں ابھی نکاح خانے ہی آئے تھے نکاح کا انتظار ہو رہا تھا ایک بچے نے برابر میں بیٹھے ہوئے انکل سے پوچھا انکل یہ دولا دولاں پھیرے کب لیں گے آرہ کسیم کا بچے اسے شرم نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے بچوں کو کیا شرم آنی ہے جب ہمارے ہاں بڑوں کو ہی شرم نہیں آرہی جی تو ناظرین آپ نے دیکھا سکیٹ اور آپ دیکھیں مسکراتتے ہوئے چیرے فیزہ میں کہہ رہا تھا فیزہ بھی مسکرارہی ہے ان کی وجہ کوئی اور ہے مسکرانے کی وجہ کیا وجہ ہے بات میں بتاؤں گی بات میں بتائیں گی فیزہ آپ جا کے لیں چھوٹا سا بریک میں فیزہ سے پوچھتا ہوں ایک بڑی امپورنٹ بات ہم بھول گئے کہ آپ نے بریک پہ یہ نہیں کہ چینل چینج کر کے کہیں چلے جائیں نہیں 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 میں بتاؤں گی آپ نے واپس ضرور آنا ہے کیونکہ ہمارے نجونی صاحب وہ آپ سے ملاقات کریں گے نجونی نہیں اوہو یہ ایک بڑا بڑا ہی سائیکیٹریک قسم کا ایک ٹیسٹ ہے ہمارے پاس ایسان کے لئے اب ایسان آئے ہیں اتنی دور سے تھوڑا سا تانگ تو کرنا ہے کیوں ڈلا رہے آپ ایسان کو آپ کے لئے ہم نے اپنے پیارے سے گیسٹ کے لئے ایک بڑا زبردست قسم کا بڑا بڑی ٹینشن والا ایک پینفل ایک ٹیسٹ ایک ٹیسٹ بھی نہیں ہے ایک پسنالیٹی ٹیسٹ ہے ہاں تو وہ ہم کریں گے ایسان کا تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ ایسان اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں جب پیل ہوتے ہیں تو لیتے ہیں ایک چھوٹے ٹیسٹ ایک چھوٹے ٹیسٹ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہرے مرچے اور ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اب ایسان کے لئے دو ٹیسٹ تیار کی ہے آج ہی ٹیسٹ ہمارا تیار ہے ایسان اس وقت دل تھک تک کر رہا ہے اور سانسے پھول رہی ہیں لیکن ہم ابھی کریں گے نہیں نا ہم تھوڑا تنگ کریں گے نا ڈریک کریں گے کیا کہہ رہتے ہیں افضال صاحب آپ کلچر کو جانتے ہیں آپ دیکھیں افضال صاحب ڈریک کرنے کے لئے آپ کے لئے میں آپ کو کلچر کی خوبصورت جیسے فخری نے اس کی بات انہوں نے تھوڑی سی کی میں آپ کو ایک خصوصی ٹرین کا بتاتا ہوں وہ ہمارے بچپن سے چل رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے اور وہ رمیس ابھی تک باقی ہے اس کا نام ہے بابو ٹرین وہ لاہور سے چلتی ہے صبح اور سیالکوٹ جاتی ہے سیالکوٹ سے صبح آتی ہے پھر شام کو چار بجے یہاں سے واپس جاتی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب ہم بیٹھ کے سیالکوٹ کے لئے وہاں جایا کرتے تھے اپنے ننیال تو راستے میں سب سے پہلے ہمیں وزیر آباد کا انتظار ہوئی ہے کیوں کہ وہاں سے اماں یا نان پکوڑے یا نان مچھلی کھلاتی تھے پلکھو نالے کی مچھلی آپ اسے نالا نہ سمجھیں بڑا پانی کا زخیرہ تھا برساتی ڈالا جائے تو بڑی اچھی تازہ مچھلی وہاں پہ ہوتی اور سنبڑے آل کا کھویا اور اتن انتہائی سستی چیزیں اب چھے بچوں کو لے کے اماں بیٹھی ہوئی ہیں اور سنبڑے آل کا کھویا بھی اور وہاں سے کچھ لے کے اپنے بہن بھائیوں کے لئے بھی جانا تو یہ ہے ایک کلچر کا اصل رنگ اصل منظر جو اب مادھوم ہو شادی کارڈ ختم ہو گئے آپ کے لئے شادی پر کتنے ایس ایم ایس کی ہوں گے میں نے یہاں جی ایس ایم ایس ہی کیے تھے آپ نے تو ان کو کیے تھے نا جن کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتا آپ پہلے ٹیسٹ لے لیں ایس ایس نے افزال صاحب اور بکری صاحب کو ملایا ساتھ تاکہ ٹیسٹ شروع کرتے ہیں پرسنیلیٹی ٹیسٹس ہے بڑا سیمپل سا اور یہ جو بھی اپینین ہوگا میں بتاتا چاہوں گا یہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق میں اپینین آپ پھولوں گا تو وہ آپ اس کو دل پر نہ لیجئے سب سے پہلے آپ نے ست ست جواب دینے ہیں بڑے سمپل سوال ہیں آپ کا فیوریٹ پیٹ کونس ہے پیرٹ پیرٹ اب آپ نے مجھے تین وجہیں بتانی ہے کہ وہ کیوں آپ کا فیورٹ ہے ایک تو اس لیے مجھے اڑنے والے جو جنور فلائنگ ان سے بڑے مجھے فیسنیشن ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جو جو ہمارے دوسرے مکاو اور دوسرے جو ان کے جو کالرز ہیں کالرفل ہوتا ہے ان کو دیکھ کے مجھے مطلب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح مصور اس سنس میں بڑی اچھی بار تیسرا تیسرا اس کا یہ کہ وہ بڑی مزے مزے کی گفتگو کرتا ہے توتہ جو ہے نا وہ رسپونڈ بہت اچھا کرتا ہے اب آپ اس کی جو رسپونسیو ہے رسپونسیو ہے چوتھا بھی دیکھ لو یار نہیں ہے ایک اور وہ ہری مرچے ہری مرچے کھاتا ہے تیسٹ وہ خراب ہو جائے گا اچھا اچھا تیسٹ آپ نے پروگرام کی بات کرتا ہے لیکن یہ جو میں جس توتہ کی بات کروں وہ ہری مرچے آپ کا نیسٹ وہ کمپیوٹر میں چلا گیا اب آپ جو مرچے کہتے ہیں اچھا جی اب آپ کا فیورٹ وائلڈ اینیمل کونس ہے جنگل میں کون آپ کو پساند ہے سب سے میرے خیال تو لائن جو ہوتا ہے لائن تین وجہیں بتائیں کیوں پساند ہے ویسے آپ انسان بھی کہہ سکتے ہیں تین وجہیں بھی کہہ سکتے ہیں انسانوں کا جنگل نہیں پرناہ آسانی ہو جاتی ایک تو میرے خیال تین وجہوں ہاتھ ایک تو اس کی جو اگین اس کو دیکھ کے اس کی خوبصورتی پرسانلٹی جو ہے بھی ڈومنیٹنگ اور اس وری سٹرون ٹھیک ہے اور انسان of course اس کی رد ایک کنگ عوام آسانی ہو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے یہ جو چیز بہت زابدست ہے اور تیسری اس پر خوبصورتی پر اس کا جو مجیسٹک لوگ ہے ویسے ریکلاہ ٹھیک ہے اس کی لوگ اوکے جنگل کا جانور جیسے لائن ہے آپ نے ٹھیک بتایا ایک کمرہ ہے آپ اس کمرے کے اندر بیٹھے ہیں آپ اکیلے ہیں آپ اکیلے ہیں اس کے چاروں طرف ظاہر ہے چار دیواری ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہیں ساری دیواریں وائٹ ہیں اس میں نہ کوئی ونڈو ہے نہ کوئی دروازہ ہے آپ اکیلے چھت فرش سب وائٹ ہے اور وہ بند ہے وہ جگہ اور وہ ایک سفید کمرہ ہے تو آپ آنکھیں بند کریں گے تو پہلا ورڈ یا پہلی فیلنگ کیا ہوگی آپ کے ذہن میں مجھے لگتا ہے ویسے بڑی سٹرینج آپ لوگ اس بات پر but i am telling you internal feeling کہ مجھے لگتا ہے کہ this would be the best place اللہ کو یاد کرنے کے لئے سب سے پرسکون آپ نے جو image کھینچے وہ peaceful image آیا ہے just like heaven heaven تو شاید اس سے بہت خوبصورت ہے لیکن یہ ایک مجھے نورانی چیز سامنے آئی ہے میرے it's very nice and clean ناظرین ہمارا ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے اور سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ احسن کو پارٹنر کس طرح کی چاہیے احسن جو ہیں وہ اپنے لائف پارٹنر میں ہمارے ٹیسٹ کے مطابق چاہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہو ان کی پہلی جو چیز ہے جو اپنے لائف پارٹنر میں ان کے لئے important ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہو اور وہ بڑی strong personality ہو ہمارے ہاں بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو بلکل دبی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو وہ نہیں پسند ان کو پسند ہیں بہت dominating اور بڑی strong قسم کی لڑکیاں اور دوسرا یہ خود کس طرح کے ہیں یہ خود بڑے ازاد پنچی ہیں یہ چاہتے ہیں یہ زیادہ باؤنڈری ہونا چاہتے ہیں یہ ہواوں میں ازاد اڑنا چاہتے ہیں دوسرا ان کو کلر بہت پسند ہیں بڑے colorful personality ہیں یہ اور تیسرا ایک ان کی personality کی بڑی زبردست بات یہ ہے کہ یہ practically چاہیں ہو نہ ہو لیکن یہ اپنے دل کے اندر اللہ کے بہت قریب ہیں اور ان کا faith بہت strong ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس پہ بہت یقین رکھتے ہیں اور ان کا بہت دل چاہتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے ہمارے ٹیس کے مطابق یہ سوفیزم میں بھی بہت کسی نہ کسی وقت میں جائیں گے یا تھوڑا سا ان کا کوئی لنک ہوگا سوفیزم کے ساتھ اور شادی کے وارے میں ان کے خیالات بہت اچھے ہیں ان کا خیال ہے کہ شادی دنیا کی بہترین چیز ہے اور شادی ایک زبردست بانڈ ہے اور وہ ان کو اپنے رب کے اور قریب لے کے جاتی ہے اور ان کے خیال میں دنیا کا بیس کام ہے کہ شادی کرنی چاہیے اور بلکل جنت کی طرح ہے اور وقفے سے کرتے رہنا چاہیے تقریباً آپ کا میں کہوں گا 90% انیلیسز ہے جو تھوڑا سا وہ بھی ٹھیک ہے خوبصورتی ہر ایک کو پسند ہوتی ہے پیرنس میں چاہتا ہوں ڈیفینٹلی آپ خوبصورت چیز کو دیکھ کے ایک دم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں بٹ مجھے پھر وہ ٹپیکل سی بات ہو جاتی لیکن جو خوبصورتی اندر کی ہے نا وہ لانگ لاسٹنگ اور ہمیشہ رہنے والی تو وہ خوبصورتی بہت اچھی ہے تو مجھے اس کی اپیرنس سے زیادہ مجھے اس کے اندر کا جو انسان اس کے اندر کا انسان کیسا ہے اس سے محبت ہو سکتی ہے یا اس سے نفرت ہو سکتی ہے یہ بھی کلچر کا اس ہے یہ کلچر کی بات ہے پہلے یہی کلچر تھا یہ جو آپ نے انیلیسز کیا پہلے شیرت ہی دیکھی جاتی اچھا ایسن فلمیں کرنے کا چاہتا ہے دل بلکل کچھ کی بھی ہیں کی تو ہیں پرانی تو پہلے تو بتائیں نا ایکسپیرینس کیسا رہا مطلب میرے پوائنٹ ایو سے اس دور میں جب آت سے آٹھ دس سال پہنے میں فلم پہلی دفعہ سائن کی تھی تو تب تو I was overexcited I was on the seventh اچھا پہلے فلم سے سٹارٹ کیا تھا یہ ٹی وی فلم ٹی وی ایک ساتھ شروع کیا تھا لیکن فلم کا اس لی زیادہ popular ہوگے کہ فلم سٹار انسٹنٹی ایک وہ لگ جاتا ہے کہ فلم میں آیا بلکل بلکل تلیویجن میں زیادہ گراجوال کریزمہ ہی اور ہوتا ہے فلم سٹار کا so I did that I still owe them لیکن میری نظر میں وہ ایسا زبردست بہت خوبصورت کام نہیں تھا کیونکہ ایک تو کریکٹرز میں آپ کی چوئس نہیں ہوتی بلکل when you're new you're a little desperate to work تو میں ڈیسپیریشن میں میں نے دو تین وہ کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہے بونگیاں مار دیں بونگیاں مار دیں تو دو تین اچھے کام بھی کی دو تین بونگیاں بھی مار دیں ضروری ہوتی that's learning process وہ learning process ہے وہ بھی نہ کریں تو پھر ہمیں شاید غلطی کریں گے تو لیکن یہ ہے کہ گریجولی احساس ہو کہ کچھ اچھا تھا کچھ کام بڑا تھا پھر اب تو چھانٹی کر کے کام کرتا ہوں سوٹ سمجھ کے دے تو آپ اگر فلم اوفر ہو میں کر رہا ہوں میں دو فلمیں بھی کر رہا ہوں ایک شہزاد رفیق صاحب سے میرا ہے اور ایک فیصل بخاری صاحب کی فلم کر رہا ہوں اگر انشاءاللہ اتنا ماشاللہ آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ نے انشاءاللہ ہٹ ہوئی جانا ہے فلموں میں تو اگر ہٹ فلمیں ہو جاتی ہیں ساری تو پھر کیا ٹی وی چھوڑ دیں گے یا فلم ہی کرتے رہیں گے مجھے لگتا ہے فلم میں اتنی بنتی نہیں کہ آپ اس پر سوائیو کر سکے کوئی ایکٹر ایک تو نو ساتھ ساتھ رکھیں ایک تو ٹیلیویزن کی آرڈین سے میرا جب تعلق بن چکے اس کو میں کبھی لوز نہیں کرنا چاہتا دوسرا یہ کہ it's my bread and butter so I earn through this medium خیلی ہے فنکار ہے ماشاللہ اتنی good looking ہو تو دل کیا کرتا ہے کہ ہیرو بننا ہے وہ جس طرح ایک ٹیپیکل چوکلیٹی ہیرو ہوتا ہے جس پہ ٹینیجر لڑکیاں مرتی ہیں صحیح بات یا پھر کیریکٹر رولز پلے کرنے ہیں کس طرح کا دل کرتا ہے وہ impossible ہے I think evolve کرنا اور جو grow کرنا gracefully وہ زندگی کے ساتھ چلنا چاہیے جو لوگ کہیں پہ رک جاتے وہ I think فارغ لوگ ہوتے ہیں مجھے لگ رہا ہے فریضا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں حسن سے پریشانتی مجھے کہنا چاہ رہی ہیں فریضا نہیں نہیں میں حسن کو صرف یہ کہ حسن تم گانا سنا سکتے ہو تو سنا دو پلیز یہاں سے شروع کرتے ہیں پھر سنا دو نیا ہم نے تو شاعری سنا دی نا بیٹھا سانو اک پل چین naa سانو اک پل چین naa سجنا تیرے بنا سجنا تیرے بنا دل کملا ڈب ڈب جاوے دل کملا ڈب ڈب جاوے سجنا تیرے بنا سجنا تیرے بنا ناظرین احسن کے اس سریلے نغمے کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ اس کے بعد زاہد فقری صاحب اور افضال شاہد صاحب ہمارے لیے بڑا کچھ اپنی پتاری میں لے کے بیٹے ہیں تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین ہم ریک سے واپس آ چکے ہیں اور زاہد فقری صاحب اور افضال شاہد صاحب کے پاس ہمارے یہ بہت ہی خوبصورت قسم کے کلام ہیں زاہد فقری صاحب یہ آپ روایت خراب نہ نا کریں پھر ہم کلچر کی اور روایات کی پاس اور آج ہم آپ کو پنجابی میں کیوں کلچر کی بات ہو رہی ہے پنجاب کا کلچر جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہی ریچ ہے اور ایک آپ کو پتے کی بات بتا دوں کہ دنیا میں جس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس شہر کا اس علاقے کا کلچر بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی رچ ہے بڑا ہی مضبوط ہے وہ شہر یقیناً دریا کے کنارے آباد ہے یہ بالکل تحصیب ساری دریا کے کنارے ہیں تو وہ ایک پنجاب کی روایت کے حوالے سے پہلے تو کہ سانیاں بخشے چگے پالے سانیاں بخشے چگے پالے رتے ساوے بگے پالے بہت اچھے تے اجدیاں ہیران ونجلی توڑی جو ابھی کلچر میں تبدیلی کی بات کریں اجدیاں ہیران ونجلی توڑی رنجے چھڑ کے جگے پالے بہت اچھے اجدیاں ہیران ونجلی توڑی رنجے چھڑ کے جگے پالے تے پلگے مرزے جا تسواری پلگے مرزے جا تسواری کوڑے ویچ کے ٹگے پالے پلگے مرزے جت سواری کوڑے ویچ کے ٹگے پالے تے اسی وپاری جگ تو وکھرے اسی وپاری جگ تو وکھرے دوندے دے کے چھگے پالے اسی وپاری جگ تو وکھرے دوندے دے کے چھگے پالے تے ایب زمانے پردے شاہد نامیں ساڑے لگے پالے میں ذرا بیچ میں مذاب بھی اور فوک بھی اور ساری چیزوں کو ملا کے ایک غزل پیش کرتا ہوں ہر گل جے ڈسکس نہ ہندی دل دی گلوی دس نہ ہندی روزی پنجے سونا پیندا روزی منجی کس نہ ہندی ہندے نہ پھر انج نکمے جے عشقے دی چاسنا ہندی ہندے نہ پھر انج نکمے جے عشقے دی چاسنا ہندی بندے وی پھر کانے ہندے جے بندیاں ویچ راسنا ہندی بندے وی پھر کانے ہندے جے بندیاں ویچ راسنا ہندی تے وکھری جے محبوبہ لبی کھائی جان دی باسنا ہندی دو چیک تو کھالی ہیں اس میں تتھن بثنی اپروں چنی پورا ٹاستوں ماسنا ہندی کی جاندہ سی فخری رب دا جے دنیا تے ساسنا ہندی کلچر کی بات جواد کر رہے ہیں ایک انسیچوٹ ہوتا تھا جواد احسن آپ کو تو نہیں ان باتوں کا پتہ جاہا ہے وہ ہوتا تھا رشتے کروانے والیوں کا ایک کریکٹر ہوتا تھا گاؤ میں آج کل بھی آج کل بھی موڈرن ہوگی آج کل بھی آگیا اس وقت ہی ہوتا تھا نا وہ ماسی نظیرہ بے بے برکتان اس طرح کے کریکٹر گار پھر کے اور ان کو پتہ ہوتا تھا تھا کہ کس کی بچی پندرہ سال سے اس کی عمر زیادہ ہوگی ہے میں اپاس کر دیا اس نے کس کا لڑکا اس کی بارے لگی ہے ہاں جی لاہور میں جا کے کلرک بھرتی ہو گیا کسی محکمے میں تو وہ پھر رشتے جوڑتی تھی تو ایسا ہی ایک چار مصرے مجھے بھی یاد آیا کہ وہ اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ رشتہ دیکھنے والی آتی ہے تو ماں جو ہے وہ بتا رہی ہے میری بیٹی کی کیا خوبیاں ہیں تو یہ تھوڑا سا اس کا آئے گا یہ کلچر تھا پورا پورا کلچر تھا تو وہ یہ تھا کہ گھنی ذلفے ہیں نشیلے نین ہیں رنگت گلابی ہے مگر وہ بولتی بھی ہے یہی اس میں خرابی ہے اور کہا بیٹی کی امہ نے میری بچی تو گائے ہے کہا بچی کی امہ نے میری بیٹی تو گائے ہے کہا ماسی نظیرہ نے کہ لڑکا بھی کبابی ہے جی تو ناظرین ہم بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے احسن خان کا کہ احسن خان بہت بیزی آرٹسٹ ہیں اتنے بڑے سٹار ہیں ہمارے ملک کے ہمارے ملک کا سرمایا انہوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نے کالا اور ایک بہت ہی ہماری اس محفل کو چار چاند لگائے اور بہت مزایا ہے سرکتا ہے جواد ان فیزا آل افیو فور انوائیٹنگ اور کیونکہ ٹائمز آرہ انڈاپ ہو رہا اور کلچر کی بات اور ساری انہوں نے بڑی خوبصور بات کی ہم لوگوں کو بڑا موقع ملتا ہے ٹرائیول کرنے کا اور پاکستان میں بھی شاید اگر ہم اپنے گھر میں ہو اور یہ کام نہ کریں تو اتنا ٹرائیول نہ کر سکے لیکن being an actor we have been you also and فیزا you also we've been to a lot of cities تھر تک بھی ہو آیا اور کراچی بھی سند اور کوئٹا ہر جگہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا ہر صوبے کا ہر جگہ کا ایک اپنا کلچر جو انتہائی خوبصورت ہے we should all be proud of it اور اس کو لے کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے بہت جائے کہ ہم ویسٹ کے یا ایڈردی کلچر کو پروموٹ کریں ناظرین ایسن کی خوبصورت بات اور خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زائد فقری صاحب کا اور افضال شاہد صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میز بانی کے فرائز انجام دیئے فیزا سوری ہے چاہیں گے ہم بس اور کی فیڈبیک کا انتظار کریں گے نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل دیکھنا نہ بھولیے گا ہری مرچیں مجھے اور فیزا علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ